موسیقی دین کا غلبہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے تم پہترین امت ہو تمہیں لوگوں کیلئے برپا کیا گیا ہے حلائی کا حکم دینا تمہارا کام ہے برائی سلوکنا تمہارا کام ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے جہاں مردوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کو قائم کریں وہاں خواتین پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین قائم کریں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دین غالب ہوا وہ شاہد ہے کہ جہاں مردوں نے اللہ تعالیٰ کی دین کے غلبے کے لیے اپنے قربانیاں دیں ہیں خواتین نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے بیدان میں قربانیاں دیں خاتون جنت غلب اسلام کے راستے میں حضرتِ اسمہ کا وہ ٹکڑا جس سے انہوں نے کھانا بانٹا تھا یاد رکھو ہم جیسے مولی اور مولانا ہزاروں کی تعداد میں اٹھ کر کے اگر دین کے غلبے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ برابر نہیں ہو سکتا ہے یہ صورتحال جو ہے خواتین اسلام کی غلب اسلام کے راستے میں یہ غیر معمولی ہے دوستو اور ساتھیوں یہی پر بس نہیں کیا ہے ہماری خواتین نے غلب اسلام کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوئی غزوات فرض نہیں تھا آپ پر جنگ فرض نہیں تھا خواتین پر لیکن ہم کریں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوق دیکھا خواتین کا ان کی جو دلچسپی دیکھی دل کی رگوں کے اندر سے جو امنگیں دیکھی تو آپ نے منع نہیں فرمایا میں یہاں اگر نام لینا چاہوں تو میرا وقت ختم ہو جائے گا کہ وہ خواتین صحابیات کون ہیں جنہوں نے جنگوں میں شرکت کی ہے میں صرف آپ کو نام سنا سکتا ہوں تیمارداری کے حوالے سے جنگوں میں شریک ہوتی تھی پانی پلانے کے حوالے سے جنگوں میں ان حوالوں سے شریک ہو کر کے جب میدان کارزاد گرم ہوتا تھا تو کبھی وہ جنگوں میں ہتھیار بھی انہوں نے چلایا ہے جن خواتین نے ہتھیار چلایا ہے ان کا نام اسما بن یزید انساریہ یرموک کی جنگ میں وہ شریک ہوئیں اور انہوں نے خیمے کے کھمبے سے نو آدمی قتل کر دیئے اسی طریقے سے امی حرام ہیں قبرس جب فتح ہو رہا تھا آگے بڑھ کر کے انہوں نے اس میں شرکت کی ہے امی آتیہ انساریہ کا معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں شریک ہوئیں ہیں جوہریہ بنت ابی سفیان کا معاملہ یہ ہے کہ جنگ ارموک میں وہ شریک ہوئیں ہیں میں اس وقت جس خاتون جنت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ایک دو منٹ کے ساتھ اگر میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا تو شاید غلب اسلام میں جو خواتین کی ذمہ داریاں ہیں وہ چپٹر دھورا رہ جائے گا وہ ہیں حضرت ام عمارہ نسیوہ بن قاب انساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون سی خاتون یہ خاتون ایسی ہیں جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جن کو شامل حال نہیں ہیں میدان جنگ میں یہ خاتون ایسی ہیں جنہوں نے مردوں سے زیادہ آگے بڑھ کر کے اللہ کے راستے میں سنگھرش کیا اور محنت کیا ہے یہ خاتون وہ ہیں اوہد میں شریک رہی ہیں یہ خاتون وہ ہیں جو حدیبیہ میں شریک رہی ہیں یہ خاتون وہ ہیں جو خیبر اور ہنین میں شریک رہی ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ اوہد کا مسئلہ تو بڑا ہی نازک تھا پہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیئے گئے شہید کر دیئے گئے نوزباللہ صحابہ اکرام پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکڑر قائم تھی صاحب اکرام کی جو آپ کا دفع کر رہے تھے اس وقت کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ میں ام ام آمارہ کو کیا دیکھتا ہوں وہ حد کے دن کہ میں دائیں دیکھتا ہوں تو میرے سامنے لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں میں بائیں دیکھتا ہوں تو میرے سامنے لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں میں سامنے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں تلوار اٹھا کر کے انہوں نے وہ شجاعت دادے شجاعت دی ہے کہ کسی کی زرہ توڑ ڈالی کسی کی گردم کٹ ڈالی کسی کے پیر پر مارا تو اس کا پیر اڑ گیا صاف ہو گیا ہے سامنے سے وہ منظر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیہ مارا نے تو آج یہ منظر جیت لیا میں یہ نہیں کہتا کہ خواتین جہاد کیلئے جائیں اور میدان میں حاضر ہوئے ان پر فرد نہیں ہے لیکن ان صحابیات کا کیا کہنا جنہوں نے غلب اسلام کے راہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف گھروں میں ذمہ داریاں انجام نہیں نہیں بلکہ میدان جنگ تک وہ پہنچی ہیں اور انہوں نے ذمہ داریوں کو انجام دینے کی کوشش کی ہے یہ ماما کی جو جنگ تھی اس میں وہ پیش پیش تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میرے ہاتھ سے مسائلما بن قضات کا خاتمہ ہو یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا اس ہاتھ کے کٹنے کے باوجود آگے بڑھتے رہی ہیں اور جب وہ پہنچی مسائلما کے پاس تو ان کے بیٹے نے بھی وار کیا تھا اور حبشی نے بھی اور ساتھ ہی ساتھ مسائلما کا خاتمہ ان کے سامنے ہوا تھا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سیر کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں سلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں موجود ہے آپ عمرہ کے نیے سے جا رہے ہیں مکہ والوں نے آپ کو روک دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اب صورتحال کیا ہوگی آپ نے کہا ہے ہم صلح کرتے ہیں اور اس کا نام صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہم سب اس کو جانتے ہیں لیکن کیا آپ نے یہ رخ بھی پڑھا ہے غلب اسلام کے راستے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے اب واپس جائیں گے اپنے جانونوں کو قربان کر دو اب ہم یہاں سے واپس جائیں گے اپنا سر مڑا لو حضرت امی سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ آگے بڑھئے خود قربانی فرما دیجئے اور اپنا سر حجام کو بلا کر کے آپ اپنے سر کو ساپ کروا لیجئے ابھی دیکھئے سارے صحابہ کران ایک ساتھ اس کام کو کرنے لگیں گے یہ مشورہ دیا ہے وہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ آپ نکلتے ہیں آپ قربانی کرتے ہیں اپنا سر مڑاتے ہیں اور پھر صحابہ کرام جوگ در جوگ یہ کام کرنے لگتے ہیں یہ وہ کردار ہے کسی خاتون کا خاتون جنت کا جنہوں نے غلب اسلام کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یہ ساری قربانیاں انہوں نے دیں اور پیش نظر یہ تھا کہ ہم ان کا جو دیفع کر رہے ہیں ہم جو ان کے خلاف ان کے مقابلے میں سپر بن رہے ہیں ہم جو ان کے ساتھ سنگھرش کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ صرف یہ اس لیے ہے کہ دل کی رگوں کی گہرائیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو جان ماغو تو جان دیں گے جو مال ماغو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے یہ ایمان کی رگوں کی گہرائیوں میں دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ ایمان تھا یہ محبت تھی جس کے نتیجے میں وہ آگے بڑھ رہی تھی مدینہ شریف پہنچتے ہیں جنگیں کچھ ہوتی ہیں آگے بڑھتا ہے معاشرہ اسلامی معاشرے کی تعمیل اور تشکیل ہوتی ہے اولاد کی تربیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اولاد کی تربیت ایک بہت بڑا نکتہ ہے جس کو خواتین نے انجام دیا ہے مردوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت کریں لیکن خواتین نے اولاد کی جو تربیت کی ہے وہ غیر معمولی خواتین کی گود سے اسلام کے سپوت تیار ہوتے ہیں خواتین کے اس گود جو پہلا مدرسہ ہے وہاں سے وہ نوجوان تیار ہوتے ہیں وہ بچے تیار ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کا عظم ہی نہیں رکھتے بلکہ داد شجاعت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان کا آخری قطر خون بھی اس راستے میں دینے میں بھی کوئی بھی دقیقہ فرقوداش نہیں کرتے اس لیے کہ جان دیدی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت خنسہ ہوں یا حضرت امی عمارہ ہوں حضرت بخاری کی والدہ ہوں حضرت شافعی کی والدہ ہوں یہ ساری وہ خواتین ہیں جن کے گود سے ایسے نونحال پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اسلام کا نام روشنی نہیں کیا بلکہ اسلام کو غالب کرنے میں غیرہ قدر خدمات انجام دی خواتین کو ہمیشہ ان ساری اپنی جو خواتین ہیں ان کو عصبہ بنانا چاہیے اور اپنی زندگی کا جو سفر ہے وہ ان کے سیرت کے روشنی میں انجام دینا چاہیے حضرت خنسہ کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تربیت حاصل کی ہے جنگ قادسیات چھڑی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیریڈ ہے اپنے چار بیٹوں کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹو تم یہ جانتے ہو کہ ہم مسلمان تھے تمہارے باپ مسلمان تھے اسلام کے راستے میں اگر کوئی بندہ شہید ہوتا ہے داد شجاعت دیتے ہوئی علیہ السلام کے غلبے کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ رب عزت کیاہاں اس کا درجہ بلند نہیں ہوتا اسی کا صرف بلند نہیں ہوتا بیٹو اس کے ماں باپ کا بھی بلند ہوتا ہے میرے نونہالوں میری یہ خواہش ہے کہ تم اس مارکے میں کام آ جاؤ تاکہ میرا بھی رتبہ اللہ تعالیٰ کیاں بلند ہو سکتا صرف تم شریک نہ ہو بلکہ اس میں شہید ہو جاؤ یہ میری تمنہ ہے بڑھاپے میں کسی کے پاس اگر کوئی سہارا ہوتا ہے تو وہ جوان اولاد ہوتی بڑھیا حضرت خنسہ وہ اپنے بچوں کو چومتی ہیں ایک ایک کر کے بھیجتی ہیں اور یہ اتفاق یہ ہے کہ چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں کام آ جاتے ہیں تو وہ نہ روتی ہیں نہ گڑھاتی ہیں وہ کہتی کیا ہیں الحمدللہ اللہ دی شرفنی بہم ساری تعریف اس بارے گاگراہ بارتالہ کیلئے ہے جس نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں اس کی بارگاہ میں چار بیٹوں کا نظرانہ پیش کر سکوں مجھے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باغات میں ایک ساتھ ہم ملیں گے یہ جو غیر معمولی کام ہے غلو اسلام کے راستے میں خاتون جنت کا یہ سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے ہماری جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں یا اس چینل کے ذریعے پیس ٹی وی کے ذریعے جو پیغام عام ہوتا رہے گا میں یہ پیغام وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خواتین آپ کے ذریعے دین غالب ہوا ہے آپ کے گودوں میں مرد پلتے ہیں آپ کے ذریعے جذب جہاد ان کو ملتا ہے آپ کے ذریعے جذب جہاد اور اللہ رب عزیزت دانی کے راستے میں سر فروشی کا جذبہ ان کے پاس ملتا ہے آپ وہ خواتین جنت رہی ہیں جنہوں نے خالد بن ولید کو سوارا ہے آپ وہ ہیں جنہوں نے امள انیاس کو سوارا ہے آپ وہ ہیں جنہوں نے حضرت خنسہ کرول ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو جنگ قادشیامی سندہ سے بھیجا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کر نظرانہ پیش کرتے ہوئے شہادت کو چوم لیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے باغ میں امدہ جگہوں پر فائد رہے ہیں اور ان کی ماں بھی اس کے نتیجے میں گئیں ام امارہ حبیب بن زید ان کے لڑکے جب غوسائل مابی قداب نے ان کے سارے آزا کارڈ ڈالے دائیں ہاتھ کارڈ ڈالا بائیں ہاتھ کارڈ ڈالا ہاتھ پر کارڈ ڈالا اور ہمیشہ وہ یہی پوچھتا تھا کہ حبیب کیا آپ بھی تمہیں کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور میں جھوٹا ہوں قربان جائیے حضرت حبیب کی جرت پر وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے جب ایک 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 ازو کارنا جاتا تھا کہ مسائلما تو جھوٹا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں حضرت امی امارہ کو ماں کو جب یہ خبر آتی ہے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ کچھ ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوتے ہیں اور لشکر کشی کا بھی حکم دیتے ہیں ماں یہ کہتی ہے نہ روتی ہے نہ گرگڑاتی ہے ماں جو کہتی ہے وہ سنیے یہ جو ماں ہیں میرے سامنے یہاں بیٹھی ہیں ان ماں کے لیے پیغام میں دے رہا ہوں وہ کیا کہتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو پالائی اسی لیے تھا دوستو اور ساتھیوں کیا جذبہ تھا کون سی ماں تھی دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کے لیے کیا محبت تھی غلب اسلام کے لیے کیا جذبہ ان کے پاس تھا امام بخاری کی ماں دعا کرتی ہیں میرے مالک مجھے ایسی اولاد عزا فرما دے جو دین کا خادم ہے کیا ہوئے بخاری دعاوں کے بعد ملے تھے امام بخاری نہیں کہ ماں نے جو ان کی تربیت کی ہو غیر معمولی امام شافعی یقیم تھے مکہ کے رہنے والے تھے ماں بڑی ہی قسم پرسی کے عالم میں زندگی اس کی گزر رہی تھی لیکن اس کی دعا یہ تھی کہ میرے مالک ایسی اولاد مجھے دے دے جو تیرے دین کو غالب کرنے والا ہو تیرے دین کو عام کرنے والا ہو تاکہ اس کے ذریعے جنت میں میرا بھی مقام بہتر ہو سکے اور پھر حضرت شافعی نے سب پڑھ لکھ کر کے واپسی کی ہے مکہ میں لیکن جب وہ واپس ہو رہے تھے تو ان کے پاس لدے پھدے جانور پر سامان تھے جن کے اسازے نے دیا تھا ماں نے کہا بیٹا تو پڑھ کے آیا ہے یہ مان لے کے تو آیا ہے یہ سب لٹا دے اللہ کے راستے میں سب لٹا دیا ہے امام شافعی نے پھر اس کے بعد کہا بیٹے وہ اللہ تعالیٰ جس نے تجھے یتیمی زندگی سے اٹھا کر کے یہاں تک پہنچایا ہے کیا تجھے اس پر بھروسہ نہیں چل پہرے میرے ساتھ کعبہ کا ثواب کر اس کے بعد میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے شاہد گھر میں تو وہ اسی داخل ہو جیسے تو گھر پر نکلا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ابو زفر حسان ندوی ازہری اور آپ حضرات کو پیس ٹی وی اردو کی جانب سے ماہ رمضان کی مبارک بات پیش کرتا ہوں شبرایین جلے آتی تھے آتی اللہ کا پیغان کا پیغان سنتے تھے جنتے جنو اور سے اللہ کے رسول کے صل اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقاریخ ان تینوں کو حدیث کا آجا تھا توحید کی حمایت کے لیے مومنوں کی قیادت کے لیے اسلام کو پھیلانے کے لیے ہماری رحمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پحفوظ کرنیا گیا ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حدیث جبریل کو متفقن علیہ حدیث کہتے ہیں یہ دین کی بنیاد ہے جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام جانئے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبریل جبریل ہر جمعہ شام سالے پانچ بجے اور دوبارہ دو پہت سالے بارہ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر سلام 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 قرآن وہ سنت کی روشنی میں سلام سلام اسلام کی مکمل رہبری میں ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں جانئے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین ریاض السالحین اللہ اللہ جانئے وہ کارامت کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین ریاض السالحین اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر موسیقی کہ مسائلما تو جھوٹا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے حضرت امی امی امارہ کو ماں کو جب یہ خبر آتی ہے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ کچھ ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوتے ہیں اور لشکر کشی کا بھی حکم دیتے ہیں ماں یہ کہتی ہے نہ روتی ہے نہ گرڑاتی ہے ماں جو کہتی ہے وہ سنیے یہ جو ماں ہیں میرے سامنے یہاں بیٹھی ہیں ان ماں کیلئے پیغام میں دے رہا ہوں وہ کیا کہتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو پالائی اسی لئے تھا دوستو اور ساتھیوں کیا جذبہ تھا کون سی ماں تھی دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کیلئے کیا محبت تھی غلب اسلام کیلئے کیا جذبہ ان کے پاس تھا امام بخاری کی ماں دعا کرتی ہیں میرے مالک مجھے ایسی اولاد ادا فرما دے جو دین کا خادم ہے کیا ہوئے بخاری دعاوں کے بعد ملے تھے امام بخاری نہیں کہ ماں نے جو ان کی تربیت کی ہو غیر معمولی ہے امام شافعی یتیم تھے مکہ کے رہنے والے تھے ماں بڑی ہی قسم پرسی کے عالم میں زندگی اس کی گزر رہی تھی لیکن اس کی دعا یہ تھی کہ میرے مالک ایسی اولاد مجھے دے دے جو تیرے دین کو غالب کرنے والا ہو تیرے دین کو عام کرنے والا ہو تاکہ اس کے ذریعے جنت میں میرا بھی مقام بہتر ہو سکے اور پھر حضرت شافعی نے سب پڑھ لکھ کر کے واپسی کی ہے مکہ میں لیکن جب وہ واپس ہو رہے تھے تو ان کے پاس لدے پھدے جانور پر سامان تھے جن کے اسازے نے دیا تھا ماں نے کہا بیٹا تو پڑھ کے آیا ہے یہ مان لے کے تو آیا ہے یہ سب لٹا دیا اللہ کے راستے میں سب لٹا دیا ہے امام شافعی نے پھر اس کے بعد کہا بیٹے وہ اللہ تعالی جس نے تجھے یتیمی کے زندگی سے اٹھا کر کے یہاں تک پہنچایا ہے کیا تجھے اس پر بھروسہ نہیں چل پہرے میرے ساتھ کعبہ کا ثواف کر اس کے بعد میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ گھر میں تو وہ اسی داخل ہو جیسے تو گھر سے نکلا تھا عظیم الشان یہ مائے تھی غلب اسلام کے راستے میں ان کی جو ذمہ داریاں تھی یہ غیر معمولی تھی افغانستان کے بادشاہ شاہ دوستم ان کا ایک واقعہ ہے موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے سے اسکر کروں سرحد پر جنگ لڑی جا رہی تھی خبر یہ آتی ہے کہ تمہارا جو بیٹا ہے وہ بیٹا جنگ ہار چکا ہے انہوں نے آ کر کے اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارا بیٹا تو جنگ ہار چکا ہے بہت افسردہ ہوں میں بیوی نے یہ کہا یہ خبر غلط ہے اگلے دن بادشاہ گھر میں داخل ہوتا ہے خوشی خوشی داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا نہیں ہارا تھا بلکہ مخالف قوم کا جو سرداد تھا وہ ہارا تھا ہمارا بیٹا الحمدللہ جنگ جیت چکا ہے یہ تم نے کہا کیوں تھا کل انہوں نے کہا کہ یہ ایک راز تھا جو میں نے آج تک آپ کو بتائے نہیں تھا جو وظیفہ ہے حکومت کی طرف سے بادشاہت کی طرف سے جو ہمتین کیا ہے آپ نے وہ میں نے کنارے ڈال دیا تھا میں نے اس پیریڈ میں جب وہ بچہ حمل سے تھا میں نے اپنی محنتوں سے کمائی کی تھی اور حلال کمائی اس کو کھلایا تھا اور جب بھی میں اس کو دودھ پلاتی تھی تو میں دو رکعت نماز پڑھ کر کے دودھ پلائے کرتی تھی مجھے اس بات پر شرح صدر تھا کہ جس بچے کو میں نے ان تمناوں کے ساتھ اور اس احتمال کے ساتھ پالا ہے وہ کبھی بھی جنگ میں پیٹ نہیں پھیر سکتا اور ہار نہیں سکتا یہ کانفیڈنس ان خواتین جنت کو حاصل ہوتا ہے جو خواتین اللہ کے راستے میں خدمت دین کا غلبہ غلبے کا جذبہ اور اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں قربانیوں کا جذبہ جن کے اندر ہوتا ہے اب اسلامی معاشرے کی جو تشکیل ہوئی ہے اور اس اسلامی معاشرے میں جو خواتین نہیں ہیں انہوں نے اسلام کے غلبے کے لیے سارا وہ کام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غلبے کے لیے ضروری تھا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی ایک ہی ٹپڑا گھر میں موجود ہے سائل آتا ہے تو کہتی ہیں دے دو باندھی کہتی ہے کہ آپ افطار کس سے کریں کہا اللہ پر بھروسہ کرو دے دو آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد گوشت حدیعے میں اور کہتی ہیں کہ سنو یہ تمہاری روٹی سے بہتر حضرت امی طلحہ کے پاس جب حضرت ابو طلحہ مہمان رسول لے کر کے جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ گھر میں ایک آدمی کا کھانا تھا آپ بھوکے سوئیے بچے بھی بھوکے سو گئے ہیں میں بھی بھوکے سو گئے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو ہم کھانا دیں گے اس لیے کہ اس کے لیے ہمیں جنت حاصل کرنی ہے اس کے ذریعے ہمیں دین کو آگے بڑھانے کا کام کرنا ہے میاں بیوی نے مل کر کے چراغ گل کر کے مہمان رسول کو کھانا کھلا دیا اگلے دن ابو طلحہ کی نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے حضرت ابو طلحہ کے دل کے دھڑکن تیز ہو گئی اور جب اور قریب پہنچے تو آپ نے کہا کہ میاں بیوی نے مل کر کے جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا تو وہ رونے لگے کہا اللہ اگر رسول ہم یہی تو چاہتے ہیں کہا تمہارے لئے تو قرار مجید کی آیت اتری ہے وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے اس سلسلے میں وہ تنگیم ہیں کیوں نہ مبتلا ہو جائیں یہ جو اسلامی سماج میں بھی جو انہوں نے قربانیہ دی ہیں وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل اس کے بعد جا کر کے اسلام غالب ہوا ہم دیکھیں کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کیلئے خواتین نے کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صیرت صحابے کرام اور صحابیات کی پوری صیرت ہمارے لئے ہمارے لئے وہ عصوہ ہے ہمارے لئے رمونہ ہے غلب اسلام میں خواتین کا برابر کا حصہ ہے انہوں نے اپنے میدان میں رہتے ہوئے مردوں کو کوپریٹ کیا ہے مردوں کو تعاون کیا ہے مردوں کو محمود کیا ہے اور ہمیشہ یہ کہا ہے ہمارے شوہر نامدار آپ تو جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن یاد رکھئے دشمن کے سامنے لڑتے ہوئے اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو ہم آپ کو صبر کر لیں گے لیکن اگر آپ نے ہمارے نبی کو تنہا چھوڑ دیا پیٹھ سیڑ کر کے واپس آئے تو یقین جانئے کہ ہمارے گھروں میں آپ کے لئے جگہ نہیں ہو یہ ہیں وہ خواتین جنت جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دین کے غلبے کے لئے کام کیا ہے یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہا ہے خواتین نے اپنی ذمہ داریاں انجام دی ہیں آج تک کا جو پیریڈ ہے میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں اس کا خلاصہ بیان کروں میں اس کا انالسس کروں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں چاہے وہ تفسیر کا میدان ہو چاہے وہ حدیث کا میدان ہو چاہے وہ فقہ کا میدان ہو چاہے وہ نہو کا میدان ہو عروض و شاعری کا میدان ہو حساب کا میدان ہو آسٹرنومی اور فلکیات کا میدان ہو خطاتی کا میدان ہو فلسفہ و منطق کا میدان ہو اجتماعی و رفائی خدمات کا میدان ہو سائنس و ٹکنلوجی کا میدان ہو ہزاروں خواتین اسلام کے درمیان موجود ہیں ایسی ہمارے پاس اسلاف میں جنہوں نے دین کے غلبے کے راستے میں اپنے میدان میں اللہ تعالیٰ کی دین کے غالب کرنے کے لئے انہوں نے کام کیا ہے میں اب آپ کے سامنے اختتام پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں دین کا غلبہ امت مسلمہ کے ذمہ داری ہے تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لئے پرپا کیا گیا ہے بھلائی کا حکم دینا تمہارا کام ہے برائی سلوکنا تمہارا کام اللہ کے دین کو قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے انتشار و استراق کے بغیر اتحاد و اتفاق کے ساتھ یہ جو سیغے استعمال کی ہیں اللہ رب العزت نے امت میں خواتین بھی شامل عقیم الدین میں خواتین بھی شامل جہاں مردوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کو قائم کریں وہاں خواتین پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین قائم کریں اپنے میدان میں سنگھرش کریں مردوں کا تعاون کریں المومنون والمومنات بعد ہم اولیاء بعد مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں ولی ہیں کارساز ہیں ایک دوسرے کے معاملت کرنے والے ہیں مل کر کے اللہ کا دین غالب ہونے والا ہے یاد رکھئے آج کی اس زمین پر ہر جگہ انتشار ہر جگہ پریشانی ہر جگہ بدامنی آج کے دنیا کے وہ سورما جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں امریکہ اور اس کے ویلائز یہ یورپ یہ مغرب تحضیب کے علم بردار یہ اللہ رب العزت کے دشمن اور جس کا سب سے بڑا ناسور اسرائیل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دین کی بشارتیں شروع ہو چکی ہیں اور اللہ رب العزت کا دین اس زمین پر عمت مسلمہ کے ذریعے غالب ہو کر انشاءاللہ ایک ضرور ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم خدا کی اس زمین پر قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے لائے ہوئے نظام کے مطابق اسلامی نظام غالب ہو جائے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غالب کرنے کی فکر کریں عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غالب کرنے کی فکر کریں وہ ماں کون تھی وہ ماں کون تھی جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت وہ ماں کون تھی جنہوں نے اپنے بچوں کے اندر پیار ڈالا وہ ماں کون تھی جنہوں نے اپنے بچوں کے اندر اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی اور وہ ماں کون تھی جنہوں نے یہ جذبہ پیدا کیا کہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں وہ امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں تمہاری صلاحیت لگنی چاہیے آج صورتحال کیا ہے کہ ہمارا نوجوان بھک رہا ہے اس میں سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ مرد بھی اپنی ذمہ داری بھول گئے ہیں اور خواتین نے بھی اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے پریشان ہوتے ہیں لوگ ہاتھ سیلے ہو گئے تو ماں سے نفرت ہو گئی اس کو کیا معلوم کتنی دور جنت ہو گئی یہ جو جذبہ ہے یہ جذبات ختم ہوتا جا رہا ہے ماں کا عادب ماں کا احترام خواتین کا احترام بزروں کا احترام بڑوں کا احترام دین کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی دین کے راستے میں سنگرج کرنے کی کوشش اور اس کی صلاحیت یہ چیز اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم تمام اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھیں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں خدمت یہ جو غلب اسلام اور خواتین کا جو یہ عنوان ہے اس عنوان کے حوالے سے جو میں آخری پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ یہ یاد رکھئے کاملزم کا خاتمہ ماسکو کے اندر ہو چکا ہے واشنگن کے اندر کیپلزم کا خاتمہ انشاءاللہ ضرور بزرور بزرور ہوگا اس لیے کہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنتا ہے وہ ناپاعدار ہوتا ہے جس سے امارت کی بنیاد پیڑی ہوتی ہے وہ ضرور گرتی ہے 50 اسٹیٹس امریکہ کی 10 سال اور پندر اور 20 سال کے اندر انشاءاللہ عزیز بکھر جانے والی ہے اسلام الٹرنیٹ کی شکل میں دنیا کے سامنے آنے والا ہے امن اگر دنیا چاہتی ہے سکون اگر دنیا چاہتی ہے امن و شانتی کا گھوارہ اگر اس دنیا کو دیکھنا چاہتی ہے انسانیت تو اسے اسلام کی طرف آنا ہوگا اسلام is the alternate واحدہ الاسلام موجود ہے امت کے مردوں کو کھڑا ہونا ہوگا امت کی خواتین کو آگے بڑھنا ہوگا اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی غلب اسلام کے راہ میں جیسے صحابیات نے اپنا رول ادا کیا بعد کے پیریاد میں ہمارے اسلام نے جو رول ادا کیا خواتین کو وہ رول آج کی اس پیجڑ بھی بیدا کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مردوں کو بھی اور خاص طریقے سے خواتین کو بھی اس جانب توجہ دینے کی توفیق ناز فرمائے دین اسلام کو جاننے اس پر عمل کرنے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی فکر کرنے اور ہر وقت اس فکر میں رہنے کہ اللہ رب العزت کا دین غالب ہو جائے ہماری صلاحیتوں کے ذریعے ہماری کوششوں کے ذریعے اس جانب جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کو اللہ کے راستے میں دینے بے درے خرج کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق اداد فرمائے اقول قولی ہدا استغفر اللہ لی و لکم اجمعین و استغفروہ انہو الغفور الرحیم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں ابھی تک آپ غلب اسلام اور خواتین اس موضوع پر محترم مقرر جناب ولی اللہ سعیدی صاحب سے ان کی خوش اسلوب انداز میں آپ ان کی تقریر کو سمات فرما رہے تھے اور اپنے قلبوں جگر کو گرما رہے تھے موسیقی 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 موسیقی